بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے دوستو عزیزو کو السلام علیکم دجال اس وقت کس جزیرے میں کہہ دے؟ وہ چند لوگ جنہوں نے دجال سے ملاقات کی وہ لوگ اس جزیرے پر کیسے پوچھیں؟ کیا آج بھی لوگ دجال سے رابطے میں ہیں؟ ویپر اسرال جزیرہ کہاں ہیں؟ آج گوگل میپ میں جزیرہ دکھائی کیوں نہیں دیتا؟ ہم اس ویڈیو میں ان تمام ترس حوالات کے جوابات جانیں گے دجال وہ فتنہ ہے جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام پیغمبروں نے اپنی اپنی امتوں کو آگاہ کیا یہ قیامت تک کا سب سے بدترین فتنہ قرار دیا گیا ہے دجال شیطانی قبطوں کا حامل ہوگا دنیاوی طاقتوں سے مالا مال ہوگا ان کے ذریعے دنیا میں تواہی مسلط کر دے گا دجال اس وقت کہاں ہیں؟ اور کس حال میں؟ اس کے متعلق ایک عجیب و غریب روایت احادیث کی کدابوں میں ذکر ہوا ہے لہذا حضرت فادمہ بنت کیس سے ربایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد میں مبعبت تشریف لائے اور فرمایا کہ تعمیمداری پہلے نصرانی تھے بھائے آئے اور مسلمان ہو گئے مجھ سے ایک قصہ بیان کیا جس سے تم کو میں نے اس بیان کی تزدیق ہو جائے گی جو میں نے کبھی دجال کے متعلق تمہارے سامنے ذکر کیا تھا تعمیمداری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سبار ہوئے جس پر سمدر میں سفر کیا جاتا ہے اور ان کے ساتھ قبیلہ لخب و جسرہ کے تیس آدمی اور تھے سمدر کا توفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا ہے آخر کا سمدری سفر کے دوران مغرب کے جانب ایک جزیرے پر ان کی نظر پڑے جس کو دیکھ کر وہ بہت متاثر ہو وہ چھوٹی کشتی میں بیٹھ کر اُس جزیرے پر اتر گئے جب وہ اُس جزیرے پر گئے تو انہوں نے جانبار کی شکلے کی ایک چیز نظر آئے جس کے سارے جسم پر بالی بالتے لوگوں نے اُس سے کہا کمبخت تو کیا بلا ہے پہ بولاوے دجل کا جسہ یعنی جاسوس اُس گرجے میں چلو وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے ہم لپک کر اُس گرجے میں پہنچ تو ہم نے وہاں ایک بڑا کبھی حیوی شخص دے گا کہ اُس سے قبل ہم نے پہلے کبھی شخص نہیں دیکھا ایسا اُس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اُس کے پیروں گھٹنوں سے لے کر ٹکنوں تک لوئے کی جنجیروں سے نہایتی مضبوطی سے جگڑے ہوئے تھے ہم نے اُس سے کہا تیرا ناسو تو کون ہے بھائے بولا تم کو میرا پتہ لگ ہی گیا اب تم بتاؤ تم لوگ کون ہے انہوں نے کہا ہم عرب کے باشند ہیں ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے سمدر میں توفان آیا اس جزیرے میں آگئے اُس نے کہا مجھے یہ بتاؤ کی بیسان کے خیوروں میں فل آتا ہے یا نہیں ہم نے کہا آتا ہے اُس نے کہا وَائِ بَقْتِ قْرِبِ کہ وہ اس میں فل نہیں آئیں گے پھر اُس نے پوچھا اچھا بہرِ تبریہ کی متعلق بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں ہم نے کہا بھوتے اُس نے کہا وَائِ زمانہ بھی قریب ہے جبکہ اس میں پانی نہیں رہے گا پھر اُس نے پوچھا جگر کے چشمے کے متعلق بتاؤ اس میں پانی ہے یا نہیں اور کیا اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتی کو سیراب کرتے ہیں ہم نے کہا اُس میں پانی بہت اُس سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں پھر اُس نے کہا اچھا نبی امتی کا کچھ حال سناو ہم نے کہا وَائِ مَكَّہ سے حجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں کہ عرب کے لوگوں نے اُس کے ساتھ جنگ کی ہم نے کہا ہاں اس نے پوچھا پھر کیا نتیجہ رہا ہم نے بتایا کہ وہاں گردے گواہ پر غالب آ گئے اور لوگ ان کی اعتعاد کر چکے ہیں اس نے کہا سن لوگ کی عرب کی حق میں یہی بہتر تھا کہ وہاں ان کی اعتعاد کر لے اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں میں مسیحہ دجال ہوں اور وہاں وقت قریب ہے جبکہ مجھ کو یہاں سے بہا نکلنے کی اجازت مل جائے گی میں بہا نکل کا تمام زمین پر گونوں گا چالیس دن کے اندر کوئی بھی ایسی بستی نہیں رہے گی جس میں میں اداکل نہیں ہوں گا سباہ مکہ و مدیدہ کے ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آسا مبارک ممبر پر مار کر فرمایا یا طیبہ یا طیبہ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا جان لو کی دجال نہ شام کے سمندر میں ہے نہ ہی یم ان کے سمندر میں بلکہ بائی تو مشرق میں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرقی طرف حادث اشارہ فرمایا حضرت تمیمداری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا لیکن اس بارے میں بہت سارے دابے گئے جا رہے ہیں کہ وہ اسرائی جزیرہ کہاں ہیں دجال جزیروں میں جکڑا کے دے بعض لوگوں کو مانے کہ بحر عرب میں موجود سکترہ نامی جزیرہی وی جزیرہ ہیں جہاں پا دجال کے دے یا جزیرہ نیاحیاتی عجیب و غریب مقامیں جزیرہ سکترہ ملک یمن کا حصہ ہے وہ سائل سے چالسو کلومیٹر کی فیصلے پر موجود ہیں اس جزیرے پر موجود چند پرندے اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے بہت سے مختلف ہیں ڈریگن بلٹری نامو عجیب و غریب درخت بھی اسی جزیرے میں اوٹھتا ہے جس کے تنے سے سرک رنگ کا ارک نکلتا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے اس درخت سے خون بے رہا ہو اس کی علابہ بھی اس جزیرے میں حیران کر دینے والے سات سو آسام کے درف اور مخلوق ساتھ پائے جاتے ہیں اس جزیرے پر ایک پہر بھی موجود ہے یہاں مشہور گار الہا کے جو تین کلومیٹر طبیلے اتنا بڑا گار پورے مشرق کے بستہ میں کہیں موجود نہیں جیسے کی حدیث میں ذکر ہے کہ دجال کا ظہر مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ پر ہوگا جہاں سے وہ مشرق بستہ کو متاثر کر سکے گا لہذا ان تمام نشانیوں کے بجا سے لوگ جزیرے کو دجال کا زدیرہ قرار دیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ بہرے ہو کے یعنی الڈانٹک اوشین میں موجود برمودہ ٹرینگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کامکنہ بند کر دیتے ہیں اور وہاں جہانے والے جہاز اور کشتیاں بھی باپس نہیں آتے وہاں بہت سارے حادثات روح نما ہوتے ہیں برمودہ ٹرینگل پیرنالمن یعنی جناتوں بھوتوں سے متعلق واقعات پیش آتے رہے ہیں اس علاقے میں اکثر سمدری توفان آتے ہیں اور اونچی اونچی سمدرے لہرے چلتی ہیں برمودہ دراصل کسی ایک جلے کا نام نہیں یا ایک تکونما علاقہ ہے جس کی اندر تین سو سے زیادہ غیر آبادی سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں تک آج انسانوں نے قدم بھی نہیں رکھا اس برمودہ ٹرینگل پر کئی تحقیقات کی ریپورٹ کی گئی ہیں اور آج تک ان کو کبھی شائع ہی نہیں کیا گیا یوں لگتا ہے کہ دنیا کی حکومتوں کو اس کی اجازت ہی نہیں مشہور مستری محقبی دعوت عیسیٰ کے مطابق برمودہ ترکول کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے اس نے وقائدہ وحاکلہ نمہ محل منا رکھے ہیں جو تکونت کی شکل میں موجود ہیں تاریخ و دجال کے جزیروں کے متعلق ایک مشہور دعویٰ امیر البہر اوجو گرافی دپیری رئیس کا ہے جس نے خلافت عثمانیہ کے دور میں ایک نقشہ تیار کیا تھا اس نقشہ کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ایک پر اسرار کام کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں اس نے ایک عجیب مخلوق کی تصویری دکھائی گئی ہے جو آدھا انسان و آدھا جان بہی طرح نصر آتا ہے جس سے لوگوں نے دجال قرار دیا ترکی کے ایک مشہور مشنف خورسان برکاد نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے دجال ایک جزیرے میں کیدے جہاں سے وہ اپنے پیروکار یعنی امریکہ اور اسرائیل کو ہدایت دیتا ہے امریکہ اور یہودی کے باہری جہادی اس جزیرے پر جاتے ہیں وہاں پر اس گرجے میں دجال سے ملاقات کرتے ہیں اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے لیکن یہ معلومات اتنی خوفیہ ہوتی ہیں کہ آج تک کوئی بھی نہیں جان پایا یہ جزیرہ کہاں موجود ہے برکاد نے لکھا یہ جزیرہ برمودہ ترکول میں ہی ہے کیونکہ یہ برمودہ ٹرینگل میں ایک ایسا جزیرہ موجود ہے جہاں ایک بڑا گرجہ پایا جاتا ہے وہ جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں اور اگر کوئی وہاں داخل ہونا چاہے تو وہے وہاں سے باپس نہیں آسکتا یہ جزیرہ کوئی عام جزیرہ نہیں یہی وجہ ہے کہ گوگل میپ میں اس جزیرے کی لوگیشن نہیں ملتی نیٹ کئی لوگوں نے یہ دیکھنے کا دعوی کیا ہے اس جزیری میں امیریکی بحری بیڑیں داخل ہوتے ہیں عیسیٰ دعوت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجل زمانہ قدیم سے بحرو قائل کے ان غیر آباد اور بیران جزیروں میں رہتا تھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بسال تک وہے بیڑیوں میں جگڑا ہوا تھا وگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا مگر اسے خروض کی اجازت نے لہٰذا اب بہبر موڑا ٹرائنگل کے قریب بیران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے جلیے خروض کی تیاریے کر رہا ہے یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹا ہے جہازے وہ تمام تدبیریں کرتا ہے وہ شرفے لاتا ہے اب ان جزیر میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے اس کا صرف صحیح علم اللہ تعالیٰ کوئی ہی ہے وہ اپنے مقرر وقت پر اللہ کی حکم سے دجال ان جزیروں کے نکل کر انسانی آبادی طرف آ جائے گا اور ہمارے لئے آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگا اور اس فتنے سے بچنے کے لئے ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں راہ دکھایا ہے میں پیارے دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھول